اسلام علیکم کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور ڈسکس کیا تھا کہ لاغ کیا کہتا ہے کہ اگر ایک لڑکی جو ہے جس کی عمر قریب تیرہ چودہ سال ہو اس کو اگواہ کر لیا جائے اور چاہے وہ اپنی مرضی سے بھی جائے تو جرم کرنے والے کو کیا سزا دی جائے گی بغیرہ بغیرہ بڑی ڈیٹیل میں میں نے اس پر لیگل پوائنٹس ریز کیا تھے تو آج کی نیوز ہے کہ وہ جو لڑکی دعا ظہرہ تھی جس کو گولڈن ٹاؤن الفلاہ ایریا سے کراچی سے اگواہ کیا گیا تھا سپوز کیا گیا تھا کہ اسے اگواہ کیا گیا وہ لڑکی آج بازیاب کرا لی گیا ہے لاہور سے اور پولیس نے اس کو بازیاب کرایا ہے جب اس کی سٹیٹمنٹ لی ہے لڑکی کی تو اس نے کہا ہے کہ میں اگواہ نہیں ہوئی میں نے اپنی مرضی سے شادی کا لیا اس شخص سے ایک لڑکے کے ساتھ تو اسے کوئی اگواہ نہیں کیا گیا اور حیرت انگیز اس طور پر اتنا ایک طفال بھر پا تھا میڈیا کے اوپر کہ سیمپتھی تھی اس کی اور واقعی اس کے لیے اس کے والدین کے لیے سیمپتھی بنتی بھی تھی کیونکہ اس وقت تک پتا نہیں تھا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا اس کو واقعی اگواہ کر لیا گیا اب بات یہ ہے پولیس جو ہے اس نے شروع سے ہی اپنا گمان ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا جو اپرینٹلی ایویڈنسی سے ان کے پاس جیسے کہ سی سی ٹی وی فورٹیج یا کانٹرہ ڈیکٹری سٹیٹمنٹس آف دی پیرنٹس یا جو ایدگی جو ایویڈنس اویلیبل تھا جیسے کہ انٹرنیٹ کی سرچ ہسٹری پولیس کو اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت فرسٹ ہینڈ ایکسپیرنس ہوتا ہے ان کا ایویڈنس کے ساتھ جو انیشل ایویڈنس اویلیبل ہوتا ہے تو انہوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا لیا تھا کہ ہمیں شواہد کی روشنی میں لگتا ہے کہ لڑکی خود بھاگ کے گئی ہے اب پیرنٹس دنیا کے کوئی بھی ہو وہ نہیں مانیں گے ان کا دل تو پوزیٹیو ہی سوچتا ہے نا کہ ہماری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی ہے بہرحال یہاں بات کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے نا ٹرائل بہت جلدی شروع کر دیتا ہے ابھی بات آکے گئی بھی نہیں ہوتی میڈیا پہ اس قدر ہائپ کریئٹ ہوئی اور وہ ایسے چو جس نے یہ اپنا اپینین دیا تھا انیشیل کہ مجھے ایویڈنس کی روشنی میں لگتا ہے کہ وہ جو لڑکی ہے نا اس کو اگواہ نہیں کیا گیا وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے مجھے ایویڈنس کی روشنی میں لگ رہا ہے تو اس ایسے چو کو میڈیا کی پریشر کی وجہ سے عوام کی پریشر کی وجہ سے سسپینڈ کر دیا گیا کہ تم نے یہ ایسا اپینین بھی کیوں دیا تو آج اس کے اپینین کی تصدیق ہوگی ہے اب وہ ایسا چو طرح نہیں کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایموشنل رخ کہ آپ کو ایموشنز آپ کو کیا کہہ رہے ہیں آپ کا دل آپ کو کیا کہہ رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے لوجیکل آپ کا دماغ کیا کہہ رہے ہیں ایویڈنسز کیا کہہ رہے ہیں شواہد آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں تو وہ لڑکی نے آج جب وہ بازی آپ کرائے گئے ہیں تو اس نے سٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں تو اپنی مرضی سے شادی کیا اور یہ ٹھیک اس بات کی تائید ہوئی ہے جو اس کی انٹرنیٹ کی ہسٹری سے جو سرچ کیا ہوا مواد ہے اسے میچ کر گیا یہ کروبریٹ کر رہا ہے کروبریشن ہو رہی ہے کروبریٹیو ایویڈنس ہے تائید ہو رہی ہے کہ واقعی وہ لاسٹیٹس میں بھی یہ شادی وغیرہ کی اور کنسنٹنگ سٹیٹمنٹ کی اور چھوٹی عمر کی شادی کے بارے میں سرچ کرتی اور اب اس نے وہی کام کی ہے اب جہاں اس کے پیرنٹس کا دل ٹوٹا ہوگا جتنے وہ دکھی ہوں گے اور بدنامی الگ ہوئی ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ایسی ہائپ تھی میں نے ان دنوں میں کوئی سوشل میڈیا کا بڑا جو سٹار ہوتا ہے جیسے کہ کسی کوئی پیج چلا رہے ہیں جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں ان کے ایڈیٹرز ہوتے ہیں ایسا نہیں دیکھا جس نے اس کی میسنگ پوسٹ نہ لگائی ہو لڑکی کی تصویر نہ لگائی ہو کہ اس کو جناب خدارہ دیکھیں سرچ کریں کچھ پتا چلے تو بتائیں اب جس قدر ہائپ کریٹ ہوئی تھی تو کس قدر بدنامی ہوئی ہوگی پیرنٹس کی اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات ایسے آگئے ہیں کہ والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں ان کے پاس جو گیجٹس ہیں گیجٹس ٹوز جیسے کہ ٹیبلٹس موبائل فون یہ بہت والدین خوشی سے اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو فتن دیتے ہیں لیکن اس محبت میں اس خوشی میں وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک آگ کا ٹکڑا ہے یہ آگ ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو یہ پورے گھر کو تباہ کر دیتی ہے اگر پیرنٹس تھوڑا خیال کر لیتے کہ ان کی بچی جو ہے انہی کے بقول کہ وہ سکول بھی نہیں سی جاتی وہ گھر میں ساری ایکٹویٹیز اس کی کیا ہیں وہ انٹرنٹ پہ کیا دیکھ رہی ہے وہ کیا سرج کر رہی ہے تھوڑا کوارڈینیشن بڑھاتے کومیونکیشن اس کے ساتھ زیادہ سٹرونگ رکھتے تو وہ اپنی باتیں شیئر کرتی والدین کے ساتھ واللہ حالم اس کی کیسی کومیونکیشن تھی ہم تو صرف ایک گمان کر سکتے ہیں نا میں بھی اس کے برقس ہی باتیں ہوں لیکن اپنے بچوں کے ساتھ خدا رہا اچھی کومیونکیشن رکھیں اچھا کوارڈینیشن رکھیں تاکہ وہ آپ سے باتیں چھپائیں نا اور اتنا سنگین سٹیپ اٹھا لیں کہ ماں باپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان کی بچی اب حیرت انگیز طور پر بچی کی عمر چودہ سال ہے ویسے یہ چودہ سال کے بچی جو ہے یہ چائلڈ میریج میں آ جاتا ہے اب واللہ حالم اس شخص نے اس لڑکی کے ساتھ اس کی اپنی بھی کیا عمر ہے اس لڑکی کی کیا ایج شو کرتے ہوئے اسے ساتھ شادی کی ہوگی لڑکی جا کے کوٹ کے اندر بھی یہ کہہ دے کہ میں چودہ سال کے ہوں تو کوٹ اس کی شادی نہیں کرتی وہاں جھوٹی بولنا بڑھتا ہے وہاں جھوٹی بولا ہوگا اگر اس نے اس طریقے سے کوئی سٹیپ لیا ابھی تو شواہد سامنے آئیں گے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا لیکن کہنے کی مراد یہ ہے کہ لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں آپ کے بچیاں یا بچیاں ان کے جو گیجٹس آپ نے ان کو دے رکھے ہیں ان کے اوپر کڑی کڑی نظر رکھیں دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے وہ ایسا قدم اٹھائیں کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جائیں یا لڑکی کے ساتھ بھاگ جائیں اور بھی بہت سارے کرائمز ہیں جو کہ والدین جو ہے پھر بعد میں سر پکڑ کے رہ جاتے ہیں کہ بچوں نے کر کیا لیا ہے سو خدارہ اپنے جو ہے گیجٹس کے اوپر جو بچوں کو آپ نے دے رکھے ہیں اس پر کنٹرول لگائیں دیکھیں کیا کر رہے ہیں ان کی سرچ ہسٹری جو ہے اپنے ساتھ شیئر رکھا کریں ڈیلی چیک کیا کریں سپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں جو ایڈلٹ ہو جائیں وہ تو اپنا اچھا اور اضلط سمجھتے ہیں لیکن جو بچے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہیں Thank you